کہ بھارت کی طرف سے جو پلاننگ ہے وہ فروری دوہزار انیس کا جو اٹیک تھا جو ایک حملہ ان کی طرف سے ہوا تھا کوشش تھی اس سے بڑے سکیل کا اور منفرد نویت کا حملہ بھارت کی طرف سے پلان کیا جا رہا ہے جس کی انٹیلیجنس حاصل کی ہماری خفیہ اداروں نے تو اس کا خمیازہ اب تک ہم بغت رہے ہیں اور تعلقات کے اندر جو سرنوری آئی سعودی عرب کے اور باکسان اور یوئی کے وہ سب کے سامنے ہیں گو کہ وقتاً فقتاً ہم کہتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں ایک طرف بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف ایک فالس فلیگ آپریشن یا پھر فروری دوہزار انیس سے بھی بڑے سکیل کے اٹیک کی پلاننگ ہو رہی ہے جس کی انٹیلیجنس ہمارے خفیہ اداروں نے حاصل کی کہ وہاں پلاننگ کیا ہو رہی ہے دوسری طرف ناظرین ملک کے اندر سیاسی تلخی ہے کہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک اور بڑی امپورٹن چیز ناظرین آج کی ڈیولپمنٹ آرمی چیف کی جو آج ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران حان صاحب کے ساتھ وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اس ملاقات میں بات ہوئی لائن اف کنٹرول کی صورتحال کے حوالے سے بھارت کی طرف سے سیس پائر خلاف فرجوں کے حوالے سے اور دفاعی امور پر بات چیت ہوئی لیکن ایک خبر ہم پچھلے ہفتے بھی دے چکے ہیں کہ اسکری قیادت کی طرف سے حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ سیاسی تناؤں کو کم کیا جائے آپ تینوں معزز میں مانوے کہ آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا سب سے پہلے جنرل صاحب میں آپ کی طرف آوں گا یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم کی آرمی چیف کے ساتھ ایک تو لائن اف کنٹرول کی جو صورتحال ہے یقینی طور پر کافی کشیدہ ہے اور ہم خبر بھی دے چکے ہیں اپنے پرائم میں دفاعی ذرائع سے کہ بھارت کی طرف سے جو پلاننگ ہے وہ فروری دوہزار انیس کا جو اٹیک تھا جو ایک حملہ ان کی طرف سے ہوا تھا کوشش تھی اس سے بڑے سکیل کا اور منفرد نویت کا حملہ بھارت کی طرف سے پلان کیا جا رہا ہے جس کی انٹیلیجنس حاصل کی ہماری خفیہ اداروں نے ان کا پلان معلوم کر لیا تو اس تناظر میں آپ اس ملاقات کو کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا جو ملکی داخلی صورتحال ہے جو میں نے خبر دوسری بھی دیتی کہ مشفرہ دیا گیا ہے اسکری قیادت کی طرف سے کہ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لائے جائے چونکہ پاکستان اس وقت سیاسی عدم استقام کا شکار یا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو ملاقات ہے جب دو انتہائی پارفل آدمی ملتے ہیں ایک طرف آرمی چیف اور ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان بہت با اختیار شخصیات ہیں دونوں تو ان کا ملنا کپ آف ٹیک کے لیے تو ہوتا نہیں یقیناً کوئی ایسا ایشو ہے جس کو یہ باہمی اتفاق رائے کے لیے مشاورت کے لیے کانسلٹیشن کے لیے یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس اعتمار سے تو ملاقات ہمیشہ جب بھی ان دو افراد کی ہوگی تو بہت اہم ہے اب رہا بات کہ ہندوستان کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس انفارمیشن ہے جس کے بیس پر یہ کہا جا رہا ہے تو آئی ہاب نو میڈز ٹو سے کہ یہ نہیں ہے اگر ان کے پاس انفارمیشن ہے تو یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی کوئی ایسی منصوبہ بندی انہوں نے دیکھی ہوگی جس کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور پرائم منسٹر کو بھی اعتماد میں لیا ہے لیکن میں ایس ای سولجر جب انڈیا کی انٹرنل سیچویشن کو دیکھتا ہوں اس کی آرمی کی پرپیڈنس لیول کو دیکھتا ہوں ان کے ایکپنٹ کے ونٹیج ہونے کے جو ریکورڈ ہے اور ڈیٹا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جو خود انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سکسٹی فائی پرسنٹ ایکپنٹ ونٹیج ہے وہ جنگ کے قابل نہیں ہے اور ابھی تک جو ریفائل ہیں وہ آپریشنلائز نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں اگلے چار ماہ میں کیونکہ جب تک ہائی ٹیک جو ائرکرافٹ ہے وہ انٹرفیس نہ ہو باقی فیسیلٹیز کے ساتھ اور اس کو آپریشنلائز نہ کیا جا سکے تو اس کا بھی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور چار سے چھ جہاز یا دس جہاز جو ہوای بیلنس ہے ہوای فورس کا بیلنس ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو ان انوامنٹ کو اگر میں دیکھ کے کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی بہت بڑی ہماکت ہوگی اگر وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کا مس ایڈونچر کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے ہمارے ادارہوں کے سرپران نے گیس سعودی عرب پھر یوئی گئے اور ایک اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ شامل تھی پھر ان کی ملقاتیں تحق کروائی گئیں اس کے بعد وہ پیسے ملے تین عرب ڈالر ایک طرف سے اور تین عرب ڈالر دوسری طرف سے اور تین عرب ڈالر کا سعودی عرب سے ڈیفر پیمنٹ کے اوپر آئل بھی اور تین عرب ڈالر اور بھی ملنے تھے ابھی بائی شاہب جو ہے وہ گئے امریکہ انہی کے تیارے کے اوپر محمد بن سلمان کے اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک گفتگو فرما دی جس کے لوب کے اندر نہ فوران آفس تھا نہ کوئی اور تھا اور انہوں نے کہا جی کوئی اسی کے پیرلل جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی جائے گی اسلامی ملک کی اور بننی چاہیے اور یہ وہاں پہ کمٹ کر رہے ہیں بعض انہیں جب اس کی دعوت آئی شرکت سے جو ہے وہ انکار کر دیا اور پھر ان کو بتا بھی دیا کہ سعودی عرب کے کہنے پہ ہم نے چونکہ پیسے نہیں ہوئے تو آنے نہیں اور انہوں نے وہ بات کہہ دی اللہ علیہ لعلان ہے یہ غیر ملکی سرباہ نے تو اس کا خمیازہ اب تک ہم بغت رہے ہیں اور تعلقات کے اندر جو سردنوری آئی سعودی عرب کے اور باکستان اور یوئی کے وہ سب کے سامنے ہیں گو کہ وقتاً فقتاً ہم کہتے رہتے ہیں کہ جناب ہمارے تعلقات خراب نہیں ہیں پیسے انہوں نے مانگ لیے اور ایک دفعہ مانگے پھر مانگ لیے پھر چائنہ سے لے کے دے تو یہ اس طرح کی سوٹیال ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ اشکار کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے اس طرح کی غیر موتات گفتگو کر دیتے ہیں اور بعض وقت اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے رضواندری صاحب اڑھائی سال میں اب تک کس کو نہیں پتا چلا کہ آپ کو کچھ پتا نہیں تھا مثال آپ کو دوں گا غلام سرور صاحب ہمارے کالیگ رہے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے پائلٹس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پیشتر پائلٹس کی جو ڈگرییں وہ جالی ہیں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے آپ کی یہ پوری دنیا میں سٹیٹمنٹ گی جہاں جہاں ہمارے پاکستانی پائلٹ جس جس بھی ائرلائن پر کام کرے وہاں سے فارق ہو گئے ہیں انہوں نے کہا جائیں آپ اپنی جو ہے لائسنس جو ہے ہمیں آپ ویریفائی کروا کے لائیں جی جی بالکل اب یہ کہنا کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی پرائم نسٹر ہو کہ جی مجھے کھل اپنا ڈیلیور کرنے نہیں دیا جا رہا میری ٹیم جو ہے میں اپنا انڈیا میں بیٹھا ہوا تو وہاں پہ ان کے آرمی چیف جنرل جی جے سنگھ میرے ساتھ اپنا بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں چیف منسٹری انڈیا کا وہاں پہ حلف تھا وہاں پہ بات ہوئی ہے اور اس آرمی چیف جنرل یہ کہا کہ میں اپنی کتاب میں دو چیزیں میں لکھ رہا ہوں ایک چیز میں لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے نیوکلئر جو آرزنال ہے ایسٹس ہیں وہ سیف نہیں ہیں دوسری میں بات دیکھ رہا ہوں کارگل کے حوالے سے میں لکھ رہا ہوں انہوں نے کہا اس آرمی چیف نے کہ دونوں باتیں میرا موقف ثابت ہو گیا کیونکہ آپ کے وزراء نے سٹیٹمنٹ دی ہے ہمارے بھائی شاہ محمد قریشی اس وقت بھی فورمینسٹر تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ سیف نہیں ہے تو اس نے وہ پکڑ دی سٹیٹمنٹ دوسرا میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ کارگل جو ہے وہ جل مشہرہ کا اپنا ایڈوینچر تھا اس میں شامل نہیں تھا تو لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ نقصان پہنچاتی ہیں ہیلو فرینٹ جیسا کی آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا اس سمیں ٹینشن میں اور کہہ رہی ہے کہ بھارت بھالا کورٹ سے بھی بڑا حملہ کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر اب پاکستان آرمی ایک طرف تو کہتی ہے ہماری آرمی دنیا میں سب سے سٹرونگ ہے اور دوسری طرف پاکستان آرمی کو ڈر ستا رہا ہے بھارت کے سرجکل سٹرائک کا دونوں میں یہ ایک بات سچ ہو سکتی ہے اب اس سے پتا چلتے ہیں پاکستان آرمی جو کہتی ہے وہ جھوٹ ہے اندر ان کی درسل ٹانگیں کام پر ہی ہوتی جیسا کہ پارلیمنٹ میں سادق صاحب نے بولا تھا اور دوسری طرف عمران خان کو بھی پاکستانی میڈیا کوئس رہے کس طریقے سے اس نے سب دیشوں کے ساتھ ہماری دشمنی کرا دی آج ساؤدھی عرب اور یوئی ہمارے دشمن بن گئے اور وہ سارے بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھی یہ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں پاکستان میں اس سمیں افرات افریقہ محول ہے کسی کو بھی کس سمجھ میں یعنی کس طرف سے انٹرنیشنل پولٹکس کری جائے سب کنفیوزن میں ہیں روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے نہ کسی طریقے کی اور سووید ہے چاروں طرف یہ ہے ملک کو صحیح راستے پہ لے جائے مگر اب ان سے یہ چیز ہو نہیں پا رہی کیونکہ کھالات بہت بگڑ چکے تھینکیو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز چینل دیکھنے کے لیے دھنیواز بیل نوٹیفکیشن آئیکن دوائی تھینکیو